کچھ ایسے اناثر جو اپنے آپ کو ڈی اچے کے نمائندے سمجھ کر پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر یہاں پہ آکے ہمارے اقوام یا سنزئی یعنی پورے انعورک کے زمینوں کا جو انہوں نے ہمارے قوم کے معصوم لوگوں کے زمینوں کا زمین اتیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے لئے ناقابل برداشت عمل ہیں اور ڈی اچے کا یہاں قیام ایک خوشائند ہے ہم ویلکم کرتے ڈی اچے کو پورے بلوچستان میں خاص کر اپنے علاقے انعورک میں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ ڈی اچے کا آنا یا پورے بلوچستان میں آنا یا ان کو جہاں پہ زمین درکار ہے وہاں پہ آنا میں یہ سمجھتا ہوں میرے قوم کے معتبرین معززین یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ان کو انوائٹ کرنا یا ہم ان کو ویلکم جو کرتے ہیں تو وہ یہ وجہ ہے کہ کیونکہ ڈی اچے کا آنا یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کا اور ہمارے علاقے کا احساس محرومی بھی ختم ہو سکتی ہے اور یہاں پہ کاروبار کا ذریعہ یہ بن سکتا ہے تو یہ ایک ڈیویلیپمنٹ کا نام ہے ڈی اچے اور بعد میں یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے یہاں پہ ہمارے علاقے میں جو غلط ان کو گائٹ کر رہے ہیں ڈی اچے کے نام سے ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں خاص کر ڈی اچے کے بالا اکام کو کہ علاقے کے جتنے معززین ہیں جتنے معتبرین ہیں جو یہاں کے زمیندار ہیں ان سے آپ رابطہ کر لیں ان کو بھی آسانی ہوگی اور ہمارے علاقے کے معززین کو بھی آسانی ہوگی کیونکہ ڈی اچے ہم نے اور ہمارے معززین نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے میں اپنے علاقے کے پورے قوم سے کہ ڈی اچے کا آنا ہمارے لیے ایک مستقبل ہے یہاں پہ تو ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایکس وائی زیڈ جو ڈی اچے کا نام یہاں پہ یوز کرنے آ رہے ہیں ان کو ہم کتن یہاں پہ برداشت نہیں کریں گے اور دوسرے نمبر پہ ہے انہ اڑک کے نیچے زمین جو بیرون تھنگی اس کا نام ہے یہاں پہ کچھ لینڈ مافیا جو کہ ہمارے اباؤ اجداد کی ملکیت ہے ہمارے نام پہ ہے ہمارے نام پہ ہے اور وہاں پہ انہوں نے یہ لینڈ مافیا ایک گروپ بن کے گروپ کے شکل میں یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنا کام شروع کیا اور زمین قبضہ کرنے کی کوشش کی تاکہ ہمیں جو پتا چلا کہ یہاں پہ ایک لینڈ مافیا کچھ اناثر یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں زمین قبضہ کرنے کی ہنہ اڑک کے تانے کی نیچے تو ہم نے وہ کام رکا اور ہم نے ان کو ایک میسیج دیا کہ بھائی آپ برائے مربانی اس زمینوں کے پاس آپ اس طرف مت آئے یہ ہماری زمینیں ہیں اور ہمارے اباؤ اجداد کی زمینیں ہیں تو ہم نے ان کو بھی رکنے کی کوشش کی تاہم رکے تو ہیں بارال ان پہ پتا نہیں کن کا ہاتھ پڑا ہے وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں تو فیلال ابھی وہ اپنے کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو کل پرسوں میں ہم نے اپنے زمینوں پہ جو کام ہے جو ایکس ویٹر وغیرہ ہے وہ ہم چلائیں گے وہاں پہ پھر موقع پہ دیکھا جائے گا یہ صرف ایک میسیج دینا ہے ہم نے بالا ایک کام کو اور خاص کر گورنمنٹ بلوچستان کو اور ہم چیف جسٹس بلوچستان جمال خان مندوخیل صاحب کو فیصلے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جنہوں نے ہماری علاقے ہنہ اڑک کا ایک بانڈری ہماری دومڑ کے ساتھ ہے دوسری بانڈری ہماری ساتکزی کے ساتھ ہے تیسری بانڈری جو ہے ہماری آرمی کے ساتھ ہے پاک فوج کے ساتھ ہے تو یہ سارا ہمیں پتہ ہے آرمی نے اپنی بانڈری لگا دی انہوں نے ایک اچھا کام کیا کہ بابا یہ ہماری بانڈری ہے یہاں تک ہم میں بعد میں آپ لوگ یاسنزی شرائب شروع ہے دومڑ کے ساتھ ہماری بانڈری ہے وہاں پہ بھی ہم نے اپنا بانڈری کنفرم کر کے الگ کر دیا اور ساتکزی کے ساتھ بھی ہے یہ مل ملا کے تقریباً پچاس ہزار اکڑ یاسنزی اقوام کی زمینیں ہیں ان کا جو ابھی سیٹیلمنٹ کا سلسلہ ایک دفعہ پہلے ہوا تھا وہ سیٹیلمنٹ ہم نے کالادم قرار دیا ہے نہ کسی قوم کے فرد کو نہ یہاں کے علاقے کے کسی فرد کو کوئی چیز ملا ہے سیٹیلمنٹ ہم نے وہ کالادم کیا ہے وہ سیٹیلمنٹ ہم مانتے ہی نہیں ہیں ابھی جنوبی میں جو سپین کاریز کالا راغ کہتے ہیں وہاں پہ پھر کچھ لوگوں نے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں اپنا کوشش کر رہے ہیں ہیزے لینڈ مافیا تو وہ ابھی پھر اپنا کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ زمینیں پورے اقوام کی زمین ہیں اور ہم سیٹیلمنٹ خاص کر سیٹیلمنٹ کے علا افسران کو بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ بابا جس طرح لیگل طریقہ ہے جو لیگلائزیشن پہ آپ نے کام کرنا ہے کیونکہ یہ نہ ہزار اکڑے نہ دو ہزار اکڑے یہ پچاس سے ساٹھ ہزار اکڑ جو یہ سنزی اقوام کی زمین ہیں اس کا دوبارہ ہم نئے سلسلے سے سیٹیلمنٹ کرانا چاہتے ہیں تو ہم یہ ان سے ایک ان کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں ان کو ایک عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا بھی آپ ہمارے ساتھ سنسیر رہو گے تو یہ کام آگے جائے گا اور باقی جب اگر اس طرح لینڈ مافیا کے شکل میں آپ انٹر ہو گئے یہاں پہ پھر میرا نہیں خیال کہ یہ سیٹیلمنٹ بھی ہو جائے اور یہ سنزی قوم میں پھر بہت بڑا تشویش پایا جائے گا اور یہ جو فیصلے ہوئے ہیں یہ فیصلہ ہوا ہے ملکیت انتظامیہ بیرو نزلہ نظاری ارازی واقعہ انہا اڑک اور یہ اس قیم کے فیصلے ہیں کہ یہاں کے جتنے بھی متبرین ہیں وہ اس فیصلے کے مطابق سیٹیلمنٹ کو بھی ہم یہ فیصلہ دیں گے کہ اس فیصلے کے مطابق آپ نے ہنہ اڑک کا سیٹیلمنٹ کرنا ہے جتنے ہمارے علاقے کے غریب آوام ہیں جتنے ہمارے علاقے کے حقدار زمینوں کے ان کو اپنا ایک ایک ہنچ ہم ان کے عوالے کرنا چاہتے ہیں نہ کہ یہاں پہ یہاں پہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ علاٹمنٹ ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے ہم نے ان کے ساتھ بھی یہ تحقی ہے کہ بابا آپ کو جتنی زمین چاہیے ہماری موجودگی میں ہم سب کو اعتماد میں لے کے جتنے متبرین موزیزین بیٹھے ہوئے جتنے سفید ریچ بیٹھے ہوئے ان سب کو اعتماد میں لے کے پھر آپ کے ساتھ ہم بیٹھیں گے یہاں پہ تقریباً تین سو اکڑ جیل خانجات نے علاٹ کی ہے اور وابڈا کے لئے علاٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد کیسکو نے علاٹ کی ہے بارال وہ بھی گورنمنٹ کا عیسہ ہے پاکستان ہے ہم نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے ہر پیچ پہ ہم کریں گے ہم جتنا ہم نے کیا ہے جتنا یاسنزی ٹرائب نے اس ملک اور خاص کر بلوچستان کے ساتھ تعاون کی ہے شاید کسی اور قوم نے نہیں کیا ہے کیونکہ کینٹ بھی یاسنزی قوم کا ہے وقفو ہے آرمی کو یہاں سے سو سال سے پانی جا رہا ہے ہمارے اباؤ اجداد و متبرین اور موزیزین کے کہنے پر کینٹ کو پانی جا رہا ہے سو سال سے یہ پانی جا رہا ہے کینٹ کو ہمارے یاسنزی ٹرائب یا نوڑک میں جتنے قبائل آبادے انہوں نے اپنے باغات اور اپنے فصل ان کو اگنور کر کے وہ تباہ ہو گئے یہاں پھر بھی کینٹ میں پانی جا رہا ہے ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم پھر بھی دیں گے پھر بھی ہم ان کے ساتھ ہیلپ کریں گے سیٹلمنٹ افسران کے ساتھ ہیلپ کریں گے بارال شرط یہ ہوگی کہ اس فیصلے کے مطابق یہ جو فیصلہ ہے یہ سی پی ہے جتنے یہاں پر آباد کبائل ہے جتنے بھی یہاں پر لوگ آباد ہے یہ ان کی زمینیں ہیں ان کے مطابق ان کے کہنے کے مطابق یہ سیٹلمنٹ شروع ہوگی ابھی ایک سولہ مارچ سے انہوں نے ایک اپنا پلین بنائے سیٹیلمنٹ جنوبی جنوبی کا ان کا یہ پلین ہے کہ ہم نے دوبارہ سیٹیلمنٹ کرنا ہے سیٹیلمنٹ کا ہم ان کو بتائیں گے کہ بھائی آپ نے اس طرز پر سیٹیلمنٹ کرنی ہے یہ نہ ہے کہ کوئی وہاں سے ڈی اچے کا نمائندہ سمجھ کے یہاں پہ آکے یہاں پہ سیٹیلمنٹ میں مداخلت کریں یا ٹرائب کے زمینوں پر مداخلت کریں ہم ایزے مشران سربراہان جو یہاں پہ باقی جو بھی ہے ان سب کو علاقے اور قوم نے مسترد کر دیا کیونکہ وہ اپنے مفاد کے لیے یہاں پہ جو کر رہے وہ کر رہے ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے باقی ہم ہر میکمے سے ہر گورنمنٹ کے ہر اس سے ہم تعاون کریں گے بارال زمین جو ہے سیٹیلمنٹ جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے اور وہ کلیر ہونا چاہیے اس سوالے سے ہم نے عمران خان کو بھی میں نے لیٹر لکھ کے دیئے خان صاحب کو بھی ہم نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے سیٹیلمنٹ والے کر رہے ہیں ایم بی آر والے ایکس وائز ایڈ جو بھی ہے جتنے بھی ہے یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں ہم نے فارورڈ وہاں پہ بھی لیٹر وہاں پہ کیا ہے تو شاید وہاں سے بھی ان کو رسپونس ملے کہ بھائی یہ ٹرائب جس طرح آپ کو کہہ رہی ہے آپ ان کے ساتھ اسی طرح عمل کریں سران کو تو میرے خیال سے میرے جتنی میٹنگز وہاں پہ ہوئی ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے نہ ان کے علم میں ہیں یہاں پہ ایسے لو لیول کے لوگ جو ہے میرے خیال سے وہ ڈی ایچ اے کے نام کو یوز کر کے یہاں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے زمینوں کا ہم خریدار ہے ہم لیں گے اور ایکس وائز ایڈ اس طرح کے وہ کر رہے ہیں وہ ایک ان کا نام مجھے یاد آ رہا ہے ایک خالد نام ہے یہاں پہ بی اے مال میں بیٹھتا ہے پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھتا ہے خالد والد کہتے ہیں میں نے علاقے کے عوام سے سنا ہے میں یہاں پہ نہیں تھا میرے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک خالد والد نام کا ایک بندہ آتا ہے یہ بی اے مال میں بیٹھتا ہے وہ ڈی ایچ اے کا نمائندہ اپنے آپ کو کہتا ہے تو وہ جو یعنی وہ اس طرح کا کرپشن یہاں پہ کر رہے ہیں کہ ایک اکڑ جو ہے ایک بندے کی ہے اگر وہ ان کے ساتھ ملے تو اس کا ایک اکڑ دس اکڑ پہ زم ہو جاتے ہیں وہ پلس کر کے دس اکڑ آ جاتی ہے زمین تو اس طرح کا کرپشن جی 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 کیا ڈی ایچ اے کے لیے آپ مشروط طور پر تیار ہیں نہیں مشروط طور پر تیار ہیں ڈی ایچ اے کے ساتھ ہم اس طرح تیار ہیں کہ ہمیں اپنی زمینوں کی رقمہ میں ملے گی ہم ڈی اے کو زمین آوالہ کریں گے یہ نہیں ہے جس طرح پورے پاکستان میں ڈی اے نے زمینیں اپنے لیے خریدی تو میرے خیال سے بلوچستان میں بھی اسی طرح ہوگا بلوچستان میں بھی یہی طریقہ کار ہوگا ہم ان کے ساتھ اور بھی علب کریں گے ڈی اے کے ساتھ ہم اور بھی علب کریں گے مطلب مقصد یہ ہے کہ ہم ڈی اے کے علا افسران اور ہمارے متبرین مشہران سفیدریچ ان کے ساتھ فیس ٹو فیس بیٹھ کر اپنے مسئلے معاملات تے کریں گے یہ جو درمیان میں آ رہے ہیں کہ خالد کا نام سے آ رہے ہیں کوئی ایکس وائزرٹ کسی اور کے نام سے آ رہے ہیں نہ ان کو ہم یہاں پہ چھوڑیں گے نہ یہ ہمارے عیسیت کے لوگ ہیں یہاں پہ جو لوگوں کو ترخا رہے ہیں اور لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کے زمینیں اپنے نام پہ کر رہے ہیں میرا خیال سے ڈی اچے سے وہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق ڈی اچے سے خود کو ظاہر انہوں نے اپنا تعرف ایک سیکنڈ انہوں نے اپنا تعرف اس طرح کروایا ہے کہ میرا تعلق ڈی اچے سے میں تو نہ ملا ہوں ان سے میں نے نام ان کا سنا ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے وزٹ کر کے اور کچھ چار پانچ بندوں کو اپنا کرپشن کا ٹولہ بنا کے کبھی وہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں کبھی وہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں یہ جو علاقے کے سربران ہم بیٹے ہوئے ہیں ہم دکائیں گے ان کو ملک صاحب بیٹا ہوا ہے محترم ملک علی کاکڑ صاحب محترم آجی عبدالوائد کاکڑ صاحب ہے مولی رامت اللہ صاحب ہے ہم بیسیت سربران بیٹے ہوئے اس علاقے کے ہم مشہرانے سربرانے ہم ان کے ساتھ بیٹیں گے یہ نہیں کہ کوئی موٹا کے آ جاتے کہ میں ڈی اچے کا فورمین ہوں ہم ان کے ساتھ بھی